السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسبوک کہتے ہیں ایسے نمازی کو جو شروع سے امام صاحب کے ساتھ شریک نہ ہوا ہو بلکہ اس کی کچھ رکاتیں چھوٹ گئی ہوں تو ایسے شخص کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیڑ دیں تو وہ باقی اپنی رکات مکمل کرے گا مثال کے طور پر دو رکاتیں امام صاحب کے ساتھ ملی ہیں تو وہ سلام نہیں پھیڑے گا بلکہ دو رکات بعد میں مکمل کرے گا لیکن ہوتا ہی ہے عام طور پر کہ دھوکے سے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیڑ دیتا ہے وہ تو ایسے صورت میں مسئلہ کیا بنے گا نماز اس کی ایسے ہی مکمل ہو جائے گی پھر اس کو سیدہ سو کرنا پڑے گا اسی مسئلے کے بارے میں ہم آج بات کریں گے دیکھیں اگر جان بوچ کر کے سلام پھیڑا ہے امام کے ساتھ تب تو پھر اس کی نماز ختم ہو گئی نماز فاسد ہو گئی اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہے اگر جان بوچ کر کے پھیڑا ہے چاہے وہ کبھی بھی پھیڑے لیکن اگر ایسا ہے کہ دھوکے سے سلام پھیڑ دیا تو اس کی تین صورتیں بنتی ہیں یاد رکھیں تین صورتیں پہلی صورت یہ جو عام طور پر پیش آتی ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیڑا آپ نے ساتھ میں ان کے ساتھ سلام پھیڑ دیا یعنی امام صاحب کے فوراں بعد آپ نے سلام پھیڑا تو ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا آپ جو اپنی باقی رکھاتیں مثال کے طور پر دو رکھاتیں بچی ہوئیں گے تو ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ آخر میں سجدہ سہو کریں گے فر اس کے بعد سے اپنی علماز مکمل کریں گے ٹھیک ہے نا اگر امام صاحب کے بات بھیڑا ہے لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا وہ جو دو صورتیں بہت ہی کم نہ کے برابر پائی جائیں گی پہلی صورت کے امام سے پہلے ہی آپ نے سلام پھیر دیا ٹھیک دوسری صورت کے امام کے سلام پھیرنے کے بلکل ساتھ آپ سلام پھیر رہے ہیں مثال کے طور پر امام صاحب کرے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے الفاظ بھی بلکل امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کرے ہیں بلکل ساتھ بلکل بھی تاخیر نہ ہو تو یہ صورت بہت ہی کم پائی جائے گی بلکہ ناممکن سے یہ صورت پائی جائے گی تو اگر یہ صورت پائی جاتی ہے تو پھر ایسے صورت میں سجدہ سعو کرنا لازم نہیں ہے بلکہ آپ ویسے ہی اپنی بقیہ جو نماز ہے اس کو مکمل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دھوکے سے سلام پھیڑنا یا جام موٹ کر سلام پھیڑنا چاہے ایک طرف سلام پھیڑنا ہو یا دونوں طرف سلام پھیڑنا ہو دونوں صورتوں میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر دھوکے سے سلام پھیڑا ہے امام کے بعد تو دونوں طرف سلام پھیڑ دیا یا تب بھی وہی حکم ہے کہ سجدہ سعو کرے گا پھر نماز مکمل کرے گا یا جان بوچ کر کے پھیڑا ہے تو ایک طرف پھیڑے یا دو طرف پھیڑے نماز اس کی ختم ہو جائے گی اس مسئلے کو شیئر کریں گے کہ یہ صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے اور پوچھا بھی بہت زیادہ جاتا ہے